اس وقت میں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ مجود ہوں جو ایکسپریشنلیس ہے وہ جب بھی ہستی ہیں یا مسکراتی ہیں یا پھر روتی ہیں یا کچھ بھی وہ بولتی ہیں تو ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ایون وہ اپنے جو لپس ہیں ان کو بھی سنکھ نہیں کر سکتی وہ جب سوتی ہیں تو وہ ان کی آنکھیں بند نہیں ہوتی کھولی رہتی ہیں لیکن وہ کھولی آنکھ میں بھی سو جاتی ہیں کتنی دیر تک تو مجھے خود کو یہ یقین دلانے نے لگی رہی کہ یا مجھ سے لوگ ڈڑتے کیوں ہیں لوگوں نے یہ کہہ کے دودھکار دیا کہ یہ فضول ہے یہ کیا ہے یہ تو یہ انسان ہی نہیں ہے کس طرح کی ہے یہ ہس نہیں سکتی اس کو ہم کیسے رکھیں گے لیکن میرے سادر نے اس طور پر نہیں کی میں جب سٹاڈی کرنی تھی تو سیست دینی تھی یا کچھ دی زندگی نے میری سکول سیست دی انہوں نے کدی دین نہیں کی انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ میری دیٹی ہے انہوں نے اس کو کدی سکول چھوڑنا چڑھا جاؤں میری امی ہنیشہ سوچتی ہے کہ اس کے شادی کروں لیکن رشتے کا لے آتے ہیں تو وہ دھتکار کے چلے جاتے ہیں میں لڑکیوں کو دیکھتی ہوں وہ ہستی ہیں اتنی تیاری لگتی ہیں میں نہیں ہستی میں لوگوں کو صرف میری آواز آتی ہے میں اس طرح سمائل نہیں کرتا آتی میں چاہتی ہوں میرا علاج ہو جائے مجھے ارننگ کے لیے ایک لیر فان دیا جائے تاکہ میں ارننگ کر سکوں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا اپنا چینل میں ہوں آپ کی میزبان نمرا علی اور اس وقت میں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ موجود ہوں جو ایکسپریشن لیس ہے فاطمہ جو ہے وہ ایکسپریشن لیس ہے وہ پاکستان کی پہلی لڑکی ہے اور ایک اونلی ون پرسن ہے جو کہ ایکسپریشن لیس ہے وہ بائی برٹ سے ایسی ہیں وہ جب بھی ہستی ہیں یا مسکراتی ہیں یا پھر روتی ہیں یا کچھ بھی وہ بولتی ہیں تو ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ایون وہ اپنے جو لپس ہیں ان کو بھی سنکھ نہیں کر سکتی ہیں وہ جب سوتی ہیں تو وہ ان کی آنکھیں بند نہیں ہوتی کھولی رہتی ہیں لیکن وہ کھولی آنکھ میں بھی سو جاتی ہیں آئے ہم آپ کو فاطمہ سے ملاتے ہیں فاطمہ بچپن سے ایسی ہے اور کیسے انہوں نے اپنے اروایوینٹ کو کیسے اپنے معاشرے کو ٹکل کیا ہے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور آپ کو بھی ان سے ملواتے ہیں اسلام علیکم فاطمہ علیکم السلام فاطمہ کیسی ہو آپ میں ٹھیک ہوں اچھا فاطمہ مجھے یہ بتاؤ یہ جو آپ کیا ایکسپریشن لیس والا مسئلہ ہے یہ بچپن سے ہے یا پھر اب کوئی ایسا مرحلہ آیا کہ یہ آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا نہیں یہ انسیڈنٹ نہیں ہے یہ انجو دائے درد ایشو ہے مرحل نہیں تدائش تھے ہی نیرے ساتھ ایسا تھا لیکن چھوٹے ہوتے ڈاکٹرز کہتے ہوتے تھے کہ یہ بھری ہوگی تو تتا چلے گا بھری ہوگی تو تتا چلے گا پھر جد میں سکسٹین ایئرز کی ہوئی تو کسی نے دیتایا کہ یہ تو ہستی نہیں ہے یہ عام نڑکیوں جیسی نہیں ہے جیسے باقی سارے ہستیں ہیں یہ روتے ہیں اس کی تو کچھ دن ہی تتا چلتا لوگوں نے کہا کہ اس کی دریسز رکھوائیں تیت ہیں تو تیت کا تو نستحل ہو جاتا ہے پھر جد ہم نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تو انہوں نے تتایا کہ نہیں اس کا علاج کرتے ہیں علاج کریں گے تو نرد پتا چلے گا کہ اس کو کیا کیا نرد ایشوز ہے یا کچھ دی ہے تو نے جناح ہفتیٹل آئی وہاں تنہیں اتنے چیکت کروائے انہوں نے میرے سارے ٹیسٹ کروائے نیو ہفتیٹل گئی وہاں سے ٹیسٹ کروائے انہوں نے کہا کہ علاج ہے کیونکہ اس کی سلوٹیں نہیں ترتیماتے تھے آئیس کلوز نہیں ہوتی جیسے کہ میں ادھی کر رہی ہوں آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی میری فل آئیس بند مجھے دلکل نظر نہیں آرہا لیکن آنکھ کو لگ رہا ہوگا کہ مجھے نظر آرہا اور میری لیس جو ہیں وہ آفتا سنیا ٹیسٹ نہیں ہوتے مجھے دور رہی ہوں لیکن آدم کو تو پتہ آغاز آرہی ہوگی لیکن ایکسٹریشنز نظر نہیں آرہے کہ میں دور رہی ہوں کیا بات کر رہی ہوں یا کچھ دی ایسا نہیں سی لوڑا ہوگا میں نے علاج کروانے کی کوشش کی ہے میں جناہ ہفتیٹل گئی ہوں کیونکہ میں دوسرے ہفتیٹل افورڈ نہیں کر سکتی تھی گورنمنٹ ہفتیٹل نہیں گئی کہ میری غالدہ نہیں کرنا تھا سب کچھ دی کرنا تھا تو میں نے کہا کہ نہیں جاتی ہوں انہوں نے چیکت کیے کنسٹ کیا لیکن انہوں نے علاج نہیں کیا کیونکہ ناتنیتاس کوئی سٹرونگ ٹھیکن ہے لوگ کوئی اتروج کر لیتی یا کوئی نیل سفارش کر دیتا کیونکہ آج کل کے جو دی کام ہیں ہفتیٹل سے گورنٹ ہفتیٹل نے خاص طورتے وہ اتروج کے دغیر نہیں ہوتے اچھا اگر گورنمنٹ ہفتیٹل نہیں کیا تو آپ نے پوچھا ان سے کہ اگر میں علاج کرواتی ہوں کہیں سے تو کتنا خرچائے گا انہوں نے کہا کہ آت کا کوئی ون مینین آ جائے گورنمنٹ ہفتیٹل نے زیادہ سسیلٹیٹ کیا جائے سکتا ہے اگر ہم اگر علاج کریں تو لیکن وہاں تے ہر سال نویندر نے ایک ٹیم آتی ہے جو امریکہ سے یا یو ایس امریکہ سے آتی ہے وہ آ کے ساتھ چیکت کرتی ہے نیرے دی چیکت کیے انہوں نے نیرے دی چیکت کیے انہوں نے لیکن انہوں نے مجھے کچھ نہیں مرد بتایا بس چیکت کر لے جاتے تھے چلے جاتے تھے اور اس کے داری چیاز کر لے تھے اور کہتے تھے دلائیں گے لیکن دلائیں نہیں ہوں آش pourtant میں تعلق وہاں سے آپ کا نیر نارو والے سے تعلق ہے نیر نارو وال سے لاہور کیسے آئی مطلب ایک نارو وال پرسن ہوتا وہ تو فری لی کہیں بھی آ جا سکتا ہے لیکن کیونکہ تھوڑا سا مسئلہ ہونا تو لوگ شرمند گئی کہ مجھے لوگ ایسے کہیں گے کہ میں موو نہیں کر پاؤں گی تو آپ نے کیسے موو کیا کیونکہ میرے گھر نے جو انوائرمنٹ تھا میرے جو رائیوٹیز نے انوائرمنٹ تھا وہ دہتنا حد تک اس طرح کا تھا کہ میں وہاں تے رہنی تاری تھی میں ایک زندہ لاش کی طرح تھی وہاں تے مجھ سے دعات کرتے تھے لیکن احسان کرنے کی طرح دعات کرتے تھے میں روتی تھی میں کچھ نہیں کرتی تھی کسی کو فرق نہیں درتا تھا ہاں میری والدیں وہ مجھے دہا ستوڑ کرتی ہیں عدی تک وہ سٹیل مجھے ستوڑ کرتی ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ تم جاؤ لہور تم آگے دھرو پھر میں نے سوچا کہ میں کیا کر سکتی ہوں پھر میں نے سوچا کہ نینا ٹرائیول کنسلٹنٹ دھن جاتی ہوں کیونکہ مجھے انٹرس تھا کمپیوٹر نے میں نے کہا کہ نینا کمپیوٹر کا کوئی کورس کر لیتی ہوں پھر مجھے تدہ چلا یہاں پہ ستائن ایئر لائن انسٹیٹیوٹ ہے لاہور نے ایک دارٹہ ہوں نے میں وہاں سے آیاٹہ سے کورس کیا اس کے دارٹھر میں نے انٹرنشیٹ کی ایدھر ڈی ایچے نے وہاں سے کرنے کے دارٹھ میں کیلی گرون نے جاد کی لیکن جاد بھی کرنی دہت مشکل تھی لیکن مجھے لوگوں نے اس طرح نہیں رکھا جیسے عام لوگوں کو لوگ رکھتے ہیں مجھے انہوں نے ددکارہ اور دہت دوری طرح ددکارہ آتھ کے تاس یہ نہیں ہے آتھ کیسے کریں گی ٹرائول کنسلٹنٹ تو ساندھ نے دیٹھ کے داد کرتے ہیں ہر بندہ آتھ کے تاس آ کے ٹکٹ کروائے گا آتھ کو آ کے کہے گا لیکن اگر وہ آتھ کو ایسے دیکھے گا تو وہ تو چلا جائے گا لوگ ڈڑتے تھے کتنی دیر تک تو مجھے خود کو یہ یقین دلانے میں لگی رہی کہ مجھ سے لوگ ڈڑتے کیوں ہیں میں نے اتنا مطلب تریشیس گو نے ٹائن تھا جو کین تھی ٹائن تھا گو نے نے ان باتوں میں گزار دیا کہ لوگ مجھے قد سنجھیں گے لوگوں کو قد آگیڑنس آئے گی کہ نیرے میں ایسی کوئی نرد نہیں ہے جس میں لوگ ڈڑیں نرد بھرے تو عجید نرد لگتے ہیں لوگوں نے یہ کہہ کے ددکار دیا کہ یہ فضول ہے یہ کیا ہے یہ تو یہ انسان ہی نہیں ہے کس طرح کی ہے یہ ہس نہیں سکتی اس کو ہم کیسے رکھیں گے لوگ آئیں گے تو وہ کیا دیکھیں گے اور مجھے اس طرح کی اتنا مجھے اس طرح کی اتنا مجھے اس کرنی تری بیٹا ادیدی میں کیا کون مجھے اتنا مجھے فاتمہ کیونکہ آپ نے بتایا میری ماما جو ہے وہ مجھے بہت سپورٹ کرتی ہیں ایک ہوتا ہے اببا جی کا رشتہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے نا اببا کے باپ کے طرف سے بہت زیادہ سپورٹ آئی ہے تو اببا جی کے ساتھ کیسا رشتہ تھا اببا جی سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں وہ دل کو دیسی توٹ نہیں کرتے Thے انہوں نے دچ ہن سے لے کے درے ہونے تک مجھے دل کوس توٹ نہیں کیا میری تھا درے دائی کو میرے چھوٹے دائی کو میری توٹھوں آتی تھی سب کچھ کرتی تھی ان کے لیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ دادھ بیٹیوں کے جو ائیڈرا ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ دری آپ کے ذریع سے ترونب دن کے جو آپ کے ائیڈر ہوں گے اس سے ہی آگے ان کے دھائی دی آئیڈل دھن جاتے ہیں اور آگے دی جو رشتہ دھنتا ہے وہ دی ان کی جو آئیڈل ترسن ہتنا ہے وہ ایسے کو چاہتے ہیں لیکن میرے سادر نے اس طور نہیں کی میں جد سٹڈی کرنی تھی تو سیس دینی تھی یا کچھ دی زندگی نے میری سکول سیس دی انہوں نے کدھی تیر نہیں کی انہوں نے کدھی نہیں کہا کہ یہ میری دیٹی انہوں نے اس کو کدھی سکول چھوڑنا چڑھا جاؤں ان کو تدہ تھا کہ ان کی ایک ہی دیٹی ہے جس کو وہ کر سکتے ہیں لیکن وہ مجھے دھتکارتے رہے ان کو اس کا کدھی علم نہیں ہوا انہوں نے کدھی نہیں سوچا کہ مجھے تھی کیا گزرتی ہے لوگوں کے سادر ان کو چھوڑنے آتے ہیں میرے سادر مجھے چھوڑنے نہیں آتے رہے مجھے مجھے تنہوں نے کچھ دی میلے نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا ہاں جب میں لہور آگی اور میں نے سکورس کرنا شروع ہوگی تو تد میرے سادر نے میری مجھے کو کہا جی یا تم گھر چلو میں کچھ نہیں کروں گا وہ میری انہی کے ساتھ نسدہیو کرتے تھے آپ کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ گھر نے کوئی جھگرہ نہیں ہوتا تھا لیکن میری جیسے کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی تھی کیونکہ میری انہی نہیں چاہتی تھی کہ مجھے کوئی مارے مجھے کچھ نہیں چاہتی ہمیں خود نال لے دچوں کو ٹھیک ہوتا ہے وہ کہتی تھی دیٹی تھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے اور اس کا تو کس اڑتی کچھ نہیں ہوتا یہ کمزور سی ہے اسے نہ مارو اسے مار ڈال ہوگے تو وہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہوتے تھے ایسا کہ جس دن میں اتنی دنوار رہتی تھی کہ مجھے ہوش نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں تو میرے لیے طرح مشکل وہ ٹائم تھا پھر انہوں نے ادھی آ کے تھوڑا سا وہ جد ان کو یہ لگا کہ اچھا یہ کورس کرنے چلے گی ہے پھر انہوں نے باتیں کرنی وہ مجھے کدھی نلنے لہور نہیں آئے میری خواہش تھی کہ وہ مجھے نلنے لہور آئے میرے سارے ٹائم سپرنڈ کریں مجھے دیکھیں کہ میں جوت کروں کہاں کروں گی کہاں نہیں کروں گی وہ مجھے سپورٹ کرنے آتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا مجھے سارا کچھ سکتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نے اپنی دیٹی کو نلنے جاؤں گا بھائیوں کو کیسا روی ہے بھائیوں کو نورنل ہے ایک بھائی ہے جو دو ہزارہ سٹوڑ کرتے ہیں جنہوں نے میری تیسیز دی مجھے سارا کچھ سٹوڑ کیا میری نوان کے بات میری صرف ایک بھائی ہے جو دو ہزارہ سٹوڑ کرتا ہے دوسرے بھائی دوسرے بھائی سٹوڑ کرتے ہیں لیکن وہ اتنا نہیں کرتے اب بھائی کا سوٹ نہیں ہے اٹلیس بھائی اور امی کا تو ہے نا انی کا اور بھائی کا ہی ہے داکہ تو کوئی دی خاندان کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو مجھے سٹوڑ کرے دیکھیں میں ان کی خاندان کی ہوں میری نوانی مجھے تیچھے سے لے کے نہیں آئی کہ جو ان کو یہ ان کی گراست میں سے تھی وہ چاہتے وہ مانتے کہ یہ ہر نارے میں سے ہے اور اس کو ہنے سٹوڑ کرنا چاہیے لیکن مجھے کسی نے سٹوڑ نہیں کی اچھا فاطمہ کیونکہ آپ کی ایج کیا ہے ہماری بیٹی جو ہے وہ شادی کے قابل ہو گئی اس کی شادی ہم لوگوں کو کر دینی چاہیے نہیں میری امی انیشہ سوچتی ہے کہ اس کے شادی کروں لیکن رشتے کا لے آتے ہیں تو وہ دھتکار کے چلے جاتے ہیں اچھا فاطمہ کیونکہ دیکھو آپ نے بتایا کہ ایک کڑور جو ہے وہ خرچہ ہا رہا ہے آپ کے علاج پر تو آپ کی ماما بھی ایم فون نہیں کر سکتی آپ کی کوئی حکومت سے اپیل ہے یا پھر آپ کوئی جواب کرنا چاہتی ہیں جو آپ کو آپ کے فیس کے وجہ سے آپ کے کہنے کے مطابق لوگ نہیں دیتے تو آپ چاہتی ہیں کوئی جواب ملے کوئی آپ کا علاج کریں یا کسی بھی قسم کی اپیل ہے آپ فریلی میرے چینل پر بتا سکتی ہیں مجھے تو بہت اچھا لگے گا کہ میرے تھرو کوئی آپ کی حل کریں ایکشلی میں چاہتی ہوں کہ مجھے ایک ارننگ کا تلیر سون مل جائے مجھے ڈکٹرز کنٹک کر لیں میں ڈکٹرز میرا علاج کر دیں تاکہ میں نہیں نورنا لوگوں کی طرح ہسکوں میں لڑکیوں کو دیکھتی ہوں وہ ہستی ہیں اتنی تیاری لگتی ہیں میں نہیں ہستی میں لوگوں کو صرف میری آواز آتی ہے میں اس طرح سمائل نہیں کرتا ہتی میں چاہتی ہوں میرا علاج ہو جائے مجھے ارننگ کے لیے ایک تلیر سون دیا جائے تاکہ میں ارننگ کر سکوں اور میں اپنے تاؤں تک ہری ہو سکوں مجھے میں کسی کو محتاج نہ رہوں میں اپنی والدہ کے لیے وہ ساتھ کچھ کر سکوں جو وہ تشتر سے لے کے ادھی تک انہوں نے نیلی ٹرولمنٹ فیس کی ہیں مجھے اکیلی کو تالا ہے انہوں نے کہا کہ میں تنے تالوں گی تن ساتھ کچھ کر لوگی ان کی دوہت انیدیں مجھ سے ہیں اور میں چاہتی ہوں ان کی انیدیں توری کروں ان کو کہیں نہ کہیں جا کے دتا ہوں ان کی نئے کچھ کر سکتی ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ میری دعا آپ کے ساتھ فاطمہ کے لیے آپ کے تمام نیک خواہشات کو قبول عطا فرمائے اور آپ کو جل سے جل جو ہے وہ نورمر پرسنٹ کی طرح بنائیں تاکہ آپ بھی ہس سکو کھیل سکو اور آپ کے جو فیلنگز ہیں وہ ایکسپریشن کے تھرو آپ بیان کر سکو خیر یہ ہمارے ساتھ فاطمہ جن کو آپ نے دیکھا جو بے شک وہ ایکسپریشنلس ہیں لیکن ان کا جو گولڈن ہارٹ ہے وہ ہی ان کی پہچان ہے ان کے کہنے کے مطابق لوگ جو ہیں وہ صورت دیکھتے ہیں صورت نہیں دیکھتے لیکن ایسا نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ دنیا میں ابھی بھی موجود ہیں جو دل کو دیکھتے ہیں صورت کو نہیں دیکھتے تو یہ ہمارے ساتھ فاطمہ ہمارے سکرین پر ان کا نمبر چل رہا ہوگا آپ ان کی کوئی بھی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی مطلق ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں پلیس تنگ کرنے کے لئے کانٹیک نہ کریں کیونکہ شیز آلریڈی ان انزائیٹی تو آپ ایسا کچھ بھی نہ کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو فاطمہ کیسی لگی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ فاطمہ اللہ حافظ کہتو اللہ حافظ